سلام ایک رام السلام علیکم رحمت اللہ تعالی و برکاتہ دیکھئے آج کی تاریخ میں جو بدترین سے بدترین جس کو کہتے ہیں اپنی اوقات اور اپنی جات دکھائی دیتے ہیں پہلے بہت میٹھے بن کے آتے ہیں اتنا میٹھا بنیں گے کہ شہر ٹپکے کا زبان سے لیکن جب یہ اپنی اوقات دکھاتے ہیں تو ماں بہن کی گالیاں بکتے ہیں اب دیکھئے اسی میں ایک نام مراد یہ نام اکول خبیص انسان جس کی تصویر آپ کو دکھ رہی ہوگی یہ ایک ہمارے بھائی کے پیچھے پڑا کہ غیر اللہ سے تم مدد مانگتے ہو جب میں نے اس کی گھر کی کتابیں کھولنا شروع کیا تو دیکھئے کیسے گالیاں بکنے لگائیے اور میں نے اتنا بڑا چیلنج کر دیا اس ریکارڈنگ کے اندر پھر بھی اس خبیص کی آنکھیں کا پٹر نہیں کھلتا کیونکہ کانوں سے دل پہ محر لگ چکی ہے کان کو سنتے نہیں ہے اور دل پہ محر لگی ہوئی ہے تو اس شخص کا نمبر نیچے کومنٹ میں ڈالا جا رہا ہے اور سب سے اوپر رہے گا اس کا پن کیا جا رہا ہے اس کی زبردست طریقے سے کلاس لیجئے اور اس کو گالی دینے کا جو اس کا ڈھنگ اور جو اس کا طریقہ ہے اسی انداز میں اس سے بات کیجئے اسی انداز میں اس کو سبق سکھائیے اور دعا میں یاد رکھئے تاکہ ایسے ملون انسانوں کی خبیص انسانوں کا چہرہ ہم آپ کے سامنے بے نقاب کرتے رہیں اور لوگوں کو ان ایسے ایسے خبیصوں سے ان کے ایمان کو بچاتے رہیں اور آپ کی ذمہ داری ہے اس ریکارڈنگ کو آگے بڑھائیں اپنے بھائی دوست احباب تک پہنچائیں تاکہ ان خبیصوں کا نامقول چہرہ ان جماعتیوں کا ان وہحابیوں کا نامقول چہرہ آپ کے سامنے آتا رہے اور آپ ان سے بستے رہیں تو دعا میں یاد رکھئے گا السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ کون آباز آرہی بھائی جی آرہی احسان دیبندی صاحب ہاں بولیے جی جمشیدنی قادری بات کر داؤں ہاں بولیے مگر دارول ان دیبند سے تعلق رکھتے ہیں بلکل میں ان کو مانتا ہوں دارول ان دیبند کے بزرگ آپ کی نظر میں کیا ہے سواللہ والے ہیں سواللہ والے ہیں بلکل آپ کو بات کرنی تھی بولیے غیب سے مدد ماننے کے تعلق سے بات کرنی تھی آپ کو ہاں بولیے آپ کا کیا کینا ہے غیب سے مدد مانگنے غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے کہاں لکھا ہے کہاں اِنَّا شِرْكَ لَظُرْمُ الْعَظِيمِ کہاں لکھا ہے شرک ظلمِ عظیم ہے غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے یہ دیو بند کے کون سے فتوے پر لکھا ہے وہ بتائیے دیو بند کے دیو بند کے ہر اکابیر کے ساتھ ساتھ جتنے بھی اہل حق علماء جو بند ہو یا اہل حدیث ہو بریلوی مشرک کے علاوہ جتنے بھی ہے سب مانتے اس بات کو کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا غیبی مدد مانگنا حوالہ پیش کرو میں بول رہا ہوں نا تمہارے بولنے سے کیا ہو دا دین کے ٹھیکے دار ہو کیا آپ جو آپ بول دوگے وہ حق ہو جائے گا میں کہہ آپ جو بول دے وہ من لوں گا شاہ عبداللہ مہدیس رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں میں جب بھی دعا کرتا ہوں غصے پاک رحمت اللہ علیہ سے مدد کے تعلق سے کرتا ہوں غصے پاک رحمت اللہ علیہ کے مدد مانگتا ہوں میں ان سے مدد مانگتا ہوں شاہ عبداللہ مہدیس کتاب اپنی کتاب کرنے ڈالتے ہیں یہ بات کہ میں ان سے مدد مانگتا ہوں میں ان کے مدد سے اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہوں یہ ہو سکتا ہے کہ یہ کتاب آپ لکھے ہو یا آپ کے مکتبے فکر سے لکھا ہوا ہو اس پر حکم لگاؤ جو غیر اللہ سے مدد مانگتا ہے اس پر حکم لگاؤ وہ کیا ہوگا مشرق ہوگا بلکل اچھا تو یہ آپ کی کتاب ہے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کی کون ہے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی حاجی امداد اللہ مہاجر مکی وہ حضرت قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے شیخ تھے اور کس کے شیخ ہیں وہ اور کس کے شیخ ہیں کون حاجی امداد اللہ مہاجر مکی حاجی امداد اللہ مہاجر مکی وہ قاسم نانوتوی کے شیخ تھے اور کس کے شیخ ہیں بس انہی کے شیخ تھے اور بھی کسی کے شیخت ہے ہونگے کوئی اور کسی اور کے اب ان کی کتاب میں جو یہ رسالہ ہے اے حبیبیت کبریا فریاد ہے اے رسول خدا تس سے فریاد ہے ابھی رکھ جائے ہلو ہاں احسان چاں میں کہا فون کارٹ کے کیوں چلے گئے ہلو یہ آپی کا نمبر ہے ہاں میں کہہ رہا ہوں فون کارٹ کے کیوں چلے گئے بھائی فون کارٹ کے نہیں یہ تو کول آرہا ہے ہاں تجھرہ مجھے بتائیے یہ حاجم دادلہ محاجر مکی کی یہ کتاب ہے دو نمبر سے کول کیا تھا اے حبیب کبریا فریاد ہے اے رسول خدا فریاد ہے تو یہ جو فریاد مانگ رہے ہیں نبی علیہ السلام سے حاجم دادلہ محاجر مکی تو یہ آپ کی نظر میں مشرک ہو گئے فیس اگر وہ غیر اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں تو مشرک ہو گئے ہیں بلکل مشرک ہے چلیے ماشاءاللہ اچھا یہ ہے امداد المشتاق اشرف علی تھانوی اچھا کہ جس طریقے سے میں ظاہری زندگی میں اپنے پیر سے مدد لیتا تھا اسی طریقے سے ان کی قبر سے مدد لیتا ہوں میرے پیر کا ایک مرید ان کی خبر پہ آیا اور کہا حضرت کس سے مدد لیتا ہے یہ حاجم دادلہ محاجر مکی سے کہتے ہیں حضرت پریشان ہوں محتاج ہوں روٹیوں کا لالہ پڑا پڑا ہے سنو ادھر یاری وانہ سنو حضرت پریشان ہوں محتاج ہوں روٹیوں کے لالے پڑے ہوئے ہیں میری مدد کیجئے تو قبر سے نیدہ آتی ہے کہ تم روز میری قبر پہ آنا تمہیں آدھا آنے یا دیڑھا آنے اجرت ملے گی اور آدھا آنے روز اجرت ملتی تھی اور اس چیز کو میں اپنی آنکھوں سے دیکھتا تھا تو یہ حاجم دادلہ محاجر مکی کی قبر سے تو مدد لی جا رہی ہے تو یہ شوف علی فان بھی مشرک ہو گئے یہ کون سی کتاب نے لکھا ہو امدادل مشتاق صفحہ نمبر 99 اور 100 یہ علی کی کتاب ہے ہاں جی جا کے دیبن سے اٹھاؤ دارلل دیبن جاؤ اور یہ کتاب اٹھاؤ حوالہ غلط ثابت کرنے والے کو مو مانگا انام اور اگر حوالہ صحیح ثابت ہو تو اگر ایک باپ کی حلالی ہولا تو تو اشرف علی تھانوی کو کافر بول کے دکھانا تم بات کیا یاد رکھو تم نے دیبن سے جوڑانا اپنے آپ کو تم نے بولا دیبن کے سارے کافر اللہ والے ہیں آہ تو اشرف علی تھانوی پر تمہیں کفر کا فتوہ دینا پڑے گا نا اب ہو سکتے کو چھوڑو میری بات کہ میں نے تمہیں کیا بولا آگے ابتتمیزی پر رکو 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 نا پہلے یار اس کو مشرک تو بنوانے دو ابھی میں نے دو ہی حوالہ پیش کی ہیں ابھی تو میں اس کے کاشم نانوتری کا بھی حوالہ پیش کروں گا رشید احمد گنگوئی کا بھی حوالہ پیش کروں گا ابھی رکو نا یہ سب کو کافر منائے گا دیبن کا موقع غیب میں مدد مانگنا جائز یہ کہتا ہے شرک ہے تو شرک پر اس سے فتوہ لوں گا نا میں نے کہا میں نے کہا میں نے کہا کسی غیر اللہ سے اللہ کے علاوہ کسی غیر اللہ سے غیر مدد مانگنا شرک ہے شرک ہے شرک ہے تو شرک کرنے والا مشرک ہوا نا شرک کرنے والا مشرک ہو گیا اب تم جاؤ سنو میری بات دار العلم دیبن جاؤ مکتب جاؤ اس کے دیبن کے مکتب میں جاؤ بھگ ڈیپو میں جاؤ وہاں سے امداد المشتاہ کتاب خریدو جہاں دیبن سے چھپی ہے اور صفحہ نمبر 99 نکالو اور 100 نکالو اگر یہ حوالہ تم کو نہ ملے جیسے میں پڑھ رہا ہوں کہ جس طریقے سے ظاہری زندگی میں میں اپنے پیر سے مدد لیتا تھا اسی طریقے سے ان کی قبر سے بھی مدد لیتا ہوں میرے پیر کا ایک مرید ان کی قبر پہ آیا اور کہا حضرت پریشان ہوں محتاج ہوں دردر دردر بھٹک رہا ہوں میری مدد کیجئے تو قبر سے نیدہ آئی کہ تُو میری قبر پہ روز آنا تجھے آدھا آنے یا ڈیڑھا آنے عجرت ملے گی اور ان کی قبر کے سرانے سے آدھا آنے روز عجرت ملتی تھی اس شکل کو تو یہ میرے پیر کا یہ میرے پیر کی کرامت ہے تو اب جرہ مجھے آشرف علی دھانوی کے اوپر کفر کا فتوہ لائکے دو اور حاجیم دادلہ محاجرے فریاد ہے فریاد ہے اے حبیبِ کبریہ فریاد ہے اے محمد مصطفہ فریاد ہے یہ جو فریاد مانگ رہے ہیں ان کے اوپر کفر کا فتوہ لائکے دو ابھی تو تمہیں دو کتابیں پیش کی ہیں ابھی تو درجنوں کتاب ہے میرے پاس ابھی وہ جو ہے مولانا عشرف علی دھانوی رحمت اللہ علی تم نے ابھی تم نے ابھی مشرک بولا تم نے ابھی تم نے ابھی مشرک بولا ہے بھائی لانا تو لالے عشرف علی دھانوی کو پہلے میں کہہ رہا ہوں تُو نے کل اشرف علی تھانوی کو ماننے سے انکار کیا تھا تیری ریکارڈنگ موجود ہے یہ غلط بات تھوڑی ہے یہ تو مشرق والی بات ہے یہ تو مشرق ہو گیا نا مطلب تُو اشرف علی تھانوی سے بڑا علم ہو گیا اس طریقے سے اشرف علی تھانویہ میں اگر سن سن دے بندی دے بندی سن دے بندی سن لا حول ولا خوت دے بندی سن دے بندی سن یہ بتا سن سن یہ مجدد کشمیری کو جانتا ہے دے بند کے انور شاہ کشمیری کون ہے کون ہے وہ دے بند کا مجدد ہے ہاں مجدد ہے مجدد دے بند کا مجدد انور شاہ کشمیری جس کو تم کہتے ہو مجدد دے بند اس کی اس کی فتوہ کشمیریہ پڑی ہے میں کیا پوچھ رہا سن سن اپے سون ادھر تو مولانا نہیں با سن فتوہ کشمیریہ صفحہ نمبر تیرہ اور پندرہ میں لکھتا ہے کہ جب میں نے حدیثوں کو اکھتا کرنا شروع کیا تو میں نے اپنے مسلک کی کتابوں کو پڑھا میں مطمئن نہیں ہوا پھر میں نے شیعوں کی کتابوں کو پڑھا میں مطمئن نہیں ہوا پھر میں نے اہلِ حدیثوں کی کتابوں کی عالموں کی کتابوں کو پڑھا ابنِ تیمیہ، صدیق حضن بھوپالی، شاہ اسماعیل دہلوی پھر بھی میں مطمئن نہیں ہوا لیکن جب میں نے مسلکِ آلہ حضرت مطلب امام احمد رضا خان فاضل برحلوی کی کتابوں کو پڑھنا شروع کیا تو خدا کی قسم ان سے بڑا فقی کسی کو نہ پایا اگر یہ امام ابو حنیفہ کے دور میں ہوتے تو امام ابو حنیفہ کے بہترین شاگرد ہوگے ان کی کتاب ایک ایک مثال ہے ایک ایک کتاب کے اندر جو انہوں نے حوالے پیش کی ہیں خدا کی قسم ایسا عالم اس سرزمین پہ اس دور میں نہیں پایا تو اب یہ بتا یہ تیرے انور شاہ کشمیری اعلیٰ حضرت کے بارے میں لکھ رہے ہیں تو یہ جاہل تھے یہ ہو سکتے ہیں کہ اگر اس پہ تُو سن 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 اگر سن اب بات سننا اے بڑا بڑا کی دکان اے بڑا بڑا کی دکان بات سن اگر یہ حوالہ غلط ثابت ہوا یا میں غلط بول رہا ہوں تو اللہ جہنم کے نسلے طبقے میں مجھ کو ڈالے نہیں تو تیرے کو جہنم کے نسلے طبقے میں ڈالے اگر یہ حوالہ صحیح ہوا اور دیبن کی کتاب میں ہوا آمین بول دے آمین بول میں دعا کرتا ہوں اے اللہ یہ انور شاہ کشمیری کا یہ کال اگر نہیں ہوا میں نے جھوڑ بولا ہے تو مجھے جہنم کے نسلے طبقے میں ڈال روزے محشر میں نہیں تو اس شخص کے اوپر جو یہ جھوڑ باندھ رہا ہے کہ یہ جھوٹی عبارت ہے اس کو جہنم کے نسلے طبقے میں ڈال دینا آمین میں نے بول دیا آمین تو پھر تو کیسے بولتا ہے کہ جھوٹ ہے جب میں اتنی بڑی قسم لے رہا ہوں ابے تو آمین بولنا آمین بولنے مجھے کیا جہ رہا ہے آبے جاہل دیو بندی اے دیو بندی سن سن کبر کی پوجا کبر کی پوجا تیرا تاریخ جمیل بھی کرنے گیا تھا تاریخ جمیل بھی گیا تھا سن سن تاریخ جمیل بھی گیا تھا جمیل کبر بھی پوجا کرنے چادر چلا کے آیا وہاں پہ ابے گدھے کے علو کارڈ کے علو کبر سے مانگ رہا تھا وہ ابے کبر سے کبر سے مانگ رہا تھا چادر چڑھا کے کہ خاجہ گریو نواز ہندوستان میں امن پیدا کرو جا کے ویڈیو دیکھ پہلے مجھے یہ بتا کہ انور شاہ کشمیری نے اگر یہ لکھا ہے تو تجھ پر اللہ کی لانت اور نہیں لکھا تو مجھ پر اللہ کی لانت آمین کیوں نہیں بولتا تو تجھ پر اللہ کی لانت ہو سالے جھوٹے مکار حرام خور پڑھتا ہے نہیں آج آتا ہے بات کرنے کے لیے اب یہ بتائیے حاجی امداد اللہ محاجر مکی مشرک ہو گئے تو نے بولا ہاں وہ مشرک ہو گئے تو نے اپنے موہ سے بولا ابھی ابھی تُنے موہ سے بولا دیکھیں سامین اگرام یہ دیو کا وندر دیو کا پجاری آیا تھا مجھے مشرک کرنے اس نے حاجی امداد اللہ محاجر مکی کو مجھے مشرک بولا آسرہ والی تھانوی کو مشرک بولا آسرہ والی تھانوی کو مشرک بولا دیکھ بات تمیزی پہ آگیا ہے آگیا بات تمیزی پہ اس کی قبر کو کھو دو اچھا چلو ٹھیک ہے اچھا تو بریلی کب آو گے بریلی؟ ہاں کب آو گے تم کب کعکت ہے بولا رہے ہیں کیا کرنے کے لیے خبر خود کے دیکھ تم جو کہتے ہو کعکت ہے میرا ولی ہے ولی کا کعکت ہے یہ نہیں ہوتا ہے اچھا ابے جاہیل کے بچے اوہ جاہیل کے بچے ہم نے نہیں بولا ولی تیرے باپوں نے بولا ولی تیرے اسرہ والی تھانوی نے بولا اس پہ ولی سن دے سن 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 تو ایک بیدت یا شرک ثابت کر دے ایک بیدت یا شرک ثابت کر دے مو مانگا ہی نام لے جا دے بندی اے دو بندی اے بتمیز انسان اے گالی بگنے والے بتمیز اے بتمیز اے بتمیز سن تو اللہ نے کہاں فرمایا ہے سن 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 کھڑے نہیں کر دیں گے کھڑا کر دیں گے سالے جاہل اردو تھا ٹھیک سے بول لیں اللہ کی تبارک و تعالیٰ نے کہاں فرمایا ہے کہ میرے مکتب بندوں سے غیب میں مدد لینا شرک ہے جبکہ سورہ تحریم آیت نمبر چار میں اللہ تعالیٰ اشارت فرماتا ہے تمہارے مددگار ہیں اللہ تمہارے مددگار ہیں جبرائیل تمہارے مددگار ہیں نیک مومن سوالین بندے تمہارے مددگار فرشتے تمام فرشتے تمہارے مدد پر ہے جاہل قرآن کی مخالفت کرتا ہے تو تُو نے چلو ماشاء اللہ تُو نے اسرف علی تھانوی کو مشرق مان لیا نا تُو نے مشرق مان لیا نا تُو نے اشرف علی تھانوی کو مشرق مان لیا یہی بہت ہے تیرے نمبر کے ساتھ تیرے نمبر کے ساتھ یہ ریکارڈنگ یوٹیوب پہ ڈال دوں گا چل 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 چ خلیل احمد گندگو امبیٹھی بھی مشرک ہوئے سب مشرک ہوئے کیونکہ وہ سب کے شیخ ہیں امام ابو حنیفہ نے کھلایا امام ابو حنیفہ نے امایا کہ اگر میرے خلاف کوئی حدیث مل جائے میری بات کے خلاف اور اگر کوئی حدیث مل جائے تو میری بات کو دیوار کو پرنک منا کونسی کتاب میں ہے کونسی کتاب میں کونسی کتاب میں ہے کتاب کا نام بتا کتاب کا نام بتا گھوز گیا پیٹ میں بریلی کا باس ممو میں چلا گیا سالے چھوٹ بولتے ہیں امام ابو حنیفہ پہ خبیس کی اولادو امام ابو حنیفہ نے کتنی کتابی لکھی ہے دیکھ گالی بگرا دیکھ دیکھیں سامین اگرام یہ دیواندی مولو بھی مستی گالی بگرا یہ مولو بھی گالی بگرا دیکھیں سامین اگرام یہ دیواندی مولو بھی یہ دعوی کر رہا تھا کہ غیب سے مدد مانگنا شرک ہے تو میں نے جب اس کو تو کتاب پیچھ لی تو اس نے حاجیم دادیو مہاجر مکی کو اپنے موز سے کہا کہ وہ مصرک ہیں نہیں گالی بگرا چھوٹ دو ایسے لوگوں سے بات مت کیا کرو یہ ان کی اوقات ہے جب ان کو آئینہ دکھاؤ تو اسی طریقے سے گالیاں بگتا اور ایسے گالی گلوز والے سے بات کرنا بالکل غلط ہے صحیح نہیں ہے تو اس ریکارڈنگ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اس کا نمبر اس کا فوٹو ہے فوٹو نکالو اس کا دیکھو واتس اپ پہ یا پھر کہیں اسٹیگرام